موسیقی 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 یعنی میرا اپنا اندازہ یہ تھا بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو الیکشن میں لوگوں نے ووٹ ڈال دیا اس کے بعد ان کا کام پورا ہو گیا اب حکومت نہیں بنی تو لوگ مایوس ہو جائیں گے شاید اور لوگ انتظار کریں گے اگلے انتخابات کا یا عمران خان کے باہر آنے کا یا نئے علاہ عمل کا اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید مایوسی بڑھتی جائے گی اور عمران خان صاحب کی مقبولیت بھی کم ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف سے جو امیدیں لوگوں نے باندھ رکھی ہیں وہ انٹرنل لڑائیوں کے بعد شاید پوری نہ ہو لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان اور اس کا کارکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ بندے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب جتنا مرضی بیچ میں ڈیویجن پیدا کیا جائے جتنا مرضی ایک آدمی دوسرے کا سر پھاڑ دے سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں اپنی اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد الگ الگ بھی بنا لیں سب ایک دوسرے سے ایک تلافات بھی رکھتے ہوگے تو سامنے کیوں نہیں آرہا تو سامنے کیوں آرہا ہے یہ آدمی فلان کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ اس کے ساتھ جو مرضی کر لیں میں نے جو چیز نوٹ کی ہے خیبر پکتون خواہ میں کراچی میں باقی جگہوں پر جہاں لوگ نکلے ہیں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے یا پاکستان کا ایک عام آدمی ہے وہ عمران خان نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے بیچ میں جتنے کنیکشنز ہیں وہ سارے بہت ویگ ہیں عمران خان صرف جیل میں ہے اور وہ لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کر پا رہا عمران خان لوگوں سے برائے راست مخاطب نہیں ہو پا رہا یہ ہے اصل پرابلم لوگوں کا لوگ آج بھی عمران خان کے ساتھ جڑے ہیں بیچ میں جتنے رابطے جتنے کنیکشنز جتنے لیڈرز سیکنڈ ٹیئر فرس ٹیئر جتنی لیڈرشپ ہے وہ سب فارغ ہے وہ سارے عمران خان کی وجہ سے اس وقت اس مقبولیت کی ویو کو انجوائے کر رہے ہیں دیکھئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی وقت کوئی نہیں ہے وہ بڑی حیثیت رکھتے ہیں بہت سارے لوگ بڑے دلیر ہیں بہت سارے لوگوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ کام کیا ہے بہت سارے لوگوں نے ان حالات میں بڑی مشکلات برداشت کی ہیں اور مشکلات کے بہوجود کچھ لوگ سوشل میڈیا کے فرنٹ کے اوپر تھے کچھ لوگ جلسے جنوس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کچھ لوگ جو ہیں وہ لیگل بیٹلز لڑ رہے تھے اپنی اپنی کپیسٹی میں لوگ کام کر رہے تھے سب اب اتنے تگڑے تو نہیں ہوتے جیسے عمران خان ہے عمران خان تو ایک ہی ہے نا اس لیے سارے اس کو لیڈر کہتے ہیں اب اگر ہر آدمی کے اندر آپ عمران خان ڈھونڈیں گے تو پھر تو آپ کو مایوسی ہوگی ایک عام آدمی کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے وہ لنک ویک نہیں ہو پا رہا عمران خان کا عام آدمی سے تعلق نہیں ٹوٹ پا رہا اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان بھی نہیں ٹوٹ رہا ہار نہیں مان رہا وہ کوئی سرنڈر کرنے کے لیے یا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے حالانکہ بار بار میڈیا کے ذریعے سے یہ پیغامات پہنچائے گے کہ عمران خان جب تک مافی نہیں مانگیں گے جب تک ناک نہیں رگڑیں گے تب تک عمران خان کی بات نہیں بنے گی یہ بار بار کہا گیا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سارا نقصان اٹھانے کے باوجود عمران خان نے پبلک کے زور پہ آٹھ فروری کو الیکشن جیتا اور نو فروری کو سنتالیس کی پرچی کے اوپرن کو الیکشن ہرا دیا گیا اس کے باوجود انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا مقصود نشستیں چھین لی گئی کمپرومائز نہیں کیا بلہ چھین لیا گیا کمپرومائز نہیں کیا عمران خان صاحب کا جو ہے وہ جس طرح عدلیہ کے ذریعے سے لیول پلئنگ فیلڈ کا معاملہ ہوا جس طرح الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کیا اور جو کچھ آج تک ہو رہا ہے اب ان کی سنت کی نشستیں چھینی جا رہی ہیں تو عمران خان کسی کمپرومائز کی اوپر نہیں آ رہے کسی قسم کی ڈیل کے اوپر نہیں آ رہے اس سیچویشن میں اگر اس سے عادی مقبولیت بھی نواز شریف کی ہوتی نہ تو نواز شریف دس ڈیلیں اب تک کر چکے ہوتے وہ تو بغیر مقبولیت کی ڈیل کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب نے تو ڈیل کر کے اپنی رئی سے ہی مقبولیت بھی گوا دی تھی بارحال عمران خان صاحب کا پبلک کے ساتھ جو ایک لنک ہے وہ کمزور ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اور یہی فرسٹریشن میں اضافہ کرے گا بفاقی حکومت کی اور سوائی حکومتوں کی اب ایک پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کے اندر تو لوگوں نے بہت زبردست طریقے سے کام کیا کراچی میں بھی لوگ اب نکل رہے ہیں باقی جگہوں پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکلیں گے لیکن پنجاب پہ آ کر بار بار ایک کوسٹن مارک لگ جاتا ہے پنجاب میں لوگ نکلنا چاہتے ہیں لوگ باہر آ جائیں گے لوگوں کو تھوڑا سا محول سازگار ملے گا تو لوگ نکل کر اعتجاج بھی کریں گے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ پنجاب میں لیڈ کون کرے گا اور کس وقت کرے گا اور کس طرح کرے گا کیا خیبر پختونخواہ سے لوگ آگر پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کریں گے یا سندھ سے لوگ آگر پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کریں گے یا پنجاب کے اندر سے پنجاب کے جو لیڈرز ہیں وہ پنجاب کو لیڈ کریں گے ایک بہت بڑا سوال ہے اور یہ لیڈ کرنا پڑے گا کیونکہ جو تحریک پنجاب میں نہ چلے وہ تحریک چلتی نہیں ہے وہ ہوتی نہیں ہے افضل اس کے عمر کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا موڈ کیا ہے اور وہ کہہ کیا رہے ہیں ایک تو جو خبر چھپی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک لانگ مارچ کا اندیا دے رہی ہے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کرے بیریسٹر گور خان کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد مضامت ہوگی عمران خان کی رہائی کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے شیر افضل مروت نے بھی ایسا ہی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ عید کے بعد جو تحریک چلے گی وہ لوگ دیکھیں گے اب دوسری جانب مختلف جگہوں پہ یہ خبر چھپی ہے اور اس میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لانگ مارچ کی طرف بھی جا سکتی ہے اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کرے جو بڑی خبر ہے نا جس کے بارے میں سب لوگ ابھی بات کر رہے ہیں وہ وہی ہے کہ ایک رکنی کمیشن بنا دیا حکومت نے اور ٹی او آرز تیہ کر رہی حکومت اور قاضی فائد حیصہ صاحب نے چھے ججز کو اسی حکومت کے سپرد کر دیا انصاف کے لیے جن کے خلاف وہ چھے ججز شکایت لے کر گئے تھے یہ نہیں انہیں خط لکھا کہ یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں قاضی صاحب نے انہی کو کہہ دیا جی آپ فیصلہ کر لیں جو تنگ کر رہے ہیں اب معاملہ یہ ہے اور بینیفیشری تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ شہباز شریف ہے اس سارے معاملے کا اب اس میں جو تین سو وقلہ نے دستخط کر کے ایک ڈاکومنٹ سائن کر کے جو مطالبات کیے ہیں وہ مطالبات پہلے میں آپ کو بتاؤں بہت سری جگہوں پر ریپورٹ ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کے خط کے معاملے پر ملک بھر کے تین سو سے زائد وقلہ کا سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ تصدق جلانی صاحب کے جو بیٹے ساکب جلانی ہیں وہ بھی خط لکھنے والوں میں شامل ہیں ہائی کورٹ کے چھ ججزوں کے ساتھ اظہاری ایک جیتی انہوں نے کیا ہے اور ان کے قدم کو جرنت مندانہ قدم قرار دیا ہے اور مناسب کاروئی کا مطالبہ کیا ہے اور ساتھی ذات سپریم کورٹ کے آئین کے آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے تحت اس معاملے کا نوٹس لے یہ مطالبہ کیا ہے سپریم کورٹ کے تمام دستیاب ججوں پر مشتمل بینچ تشکیل دے کر سماد کرے مفادہ آما کی کاروئی کو عوام کے لیے برائے راست نشر کیا جائے جب ججز کو منظم طریقے سے تھرٹ کیا جاتا ہے تو پورا نظام عدل متاثر ہوتا ہے اگر جج بغیر کسی کوف کے انصاف فرامی میں آزاد نہیں تو پھر وکلا سمیت پورا قانونی نظام اہمیت نہیں رکھتا یہ پہلا موقع نہیں جب ایسے الزامات لگائے گئے ہیں بلکہ اس سے قبل شوکت عزیز صدیقی نے بھی ایسے الزامات لگائے تھے فوری اور شفاف انکواری میں ناکامی سے عدلیہ کی آزادی پر عوام کے اعتماد کو ناکاولے تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے پاکستان بار کانسل اور تمام بار اسوسییشنز عدلیہ کی آزادی کو مستاقم کرنے کے لیے اجتماعی لائے عمل طے کر کے فوری وکلا کنونشن بلائیں اس معاملے کو شفاف طریقے سے نمٹا کر عدلیہ کی آزادی پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے شفافیت یقینی بنانے کے لیے اس معاملے کو سیاست زدہ نہ کیا جائے سپریم کورٹ گائیڈ لائنز مرتب کرے اور تمام ہائی کورٹ کے ساتھ مل کر شفاف ادارہ جاتی میکانزم قائم کرے تاکہ آئندہ عدلیہ کی آزادی کو مجروع کرنے کی کسی بھی کوشش کی اطلاع دی جا سکے محصر اور شفاف طریقے سے اس معاملے کو نمٹایا جائے تاکہ مستقبل میں عدلیہ کی آزادی پر حرف نہ آئے اب یہ مطالبہ ہے جی اس میں تو مسترد کر دیا گیا ہے اس چیز کو جس کے اوپر حکومت آئی اور قادی فائد حیصہ صاحب نے حکومت کے ساتھ جو طے کیا کہ جناب ایک کمیشن بنا دیا جائے کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس پہ مضامت پائی جاتی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک سوچ ہے معزز جٹ صاحبان میں کہ یہ جو ہوا یہ ٹھیک نہیں ہوا یہ خبریں جو ہیں تصدیق ان کی ہونی چاہیے ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی لوگ جو ہیں وہ ذرائع سے یہ خبریں دے رہے ہیں ججز کے نام بھی فلوٹ کر رہے ہیں لیکن ہم اس پہ تب تک بھروسہ نہیں کر سکتے جب تک کہ مستند صحافی خود یہ خبر نہیں دے دیتے ہاں ایک بڑے مستند صحافی ہیں ساکب بشیر صاحب اور دیکھیں متیولہ جان صاحب ہیں آپ ان کے باتوں سے ان کے نظریہ سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ ایک تگڑے جنرلسٹ ہیں کوٹ ریپورٹر ہیں اور ان کی بڑی سالٹ اپینین ہوتی ہے حسنات ملک صاحب ہیں اسی طرح جو ہے وہ ہمارا دوست صدیق جان بشیر صاحب بہت بڑے کوٹ ریپورٹر ہیں بڑے شاندار وہ یہ کہتے ہیں کہ تین سو وقلہ کی لسٹ میں نے کھولی اور دیکھی تو پتا چلا ان میں وہی وقلہ ہیں جو ایک اصول کی خاطر ماضی میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے تھے جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا اب وہی وقلہ چھ ججز کے معاملے پر اپنے پرانے اصول کے تحت متحرک نظر آ رہے ہیں اور ان ججز کے ساتھ کھڑے ہیں اس اہم معاملے کو سیاست زیادہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ساکیب بشیر صاحب کا کیونکہ وہ وقلہ کو سب کو جانتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ سارے وقیل پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑے تھے جب وہ مشکل میں تھے اور آج جب چھ ججز مشکل میں ہیں تو یہ وقیل جو ہیں وہ ان چھ ججز کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کو سیاست زیادہ نہیں کرنا چاہیے لیکن حکومت اس کو سیاست کے لیے استعمال کر رہی ہے متیولہ جان صاحب نے کہا کہ خط لکھنے والے چھ ججز کو اپنے گھر پر بلانا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا مس کنڈکٹ ہے یہ ایک بڑا لیگیشن ہے اور وہ کیونکہ سمجھتے ہیں قانونی معاملات کو تو انہوں نے یہ کہا کہ اپنے گھر پر نہیں بلانا چاہیے تھا ان چھ ججز کو جنہوں نے خط لکھا یہ مس کنڈکٹ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اس کے علاوہ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ مجھے بڑا یاد آ رہا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا ایک دن کے لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں نہیں گٹر میں رہ رہے ہیں تو یہ سٹیٹمنٹ مجھے قاضی صاحب کا بہت یاد آ رہا تھا اس کے بارے میں اپنی رائے دیجئے گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کہنے سے آپ اتفاق کرتے ہیں خاص طور پر ان حالات میں جب چھے ججز نے ایک خط لکھا اور اس کے اوپر جس طرح کا ان کے ساتھ برطاؤ کیا جا رہا ہے تو وہ چھے ججز کیا یہ رائے رکھ سکتے ہیں مجھے تو پاکستان سے بہت پیار ہے لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا تھا اور یہ سوشل میڈیا پر بہت سرکولیٹ کر رہا تھا میں نے وہی سے اس کو دیکھا یہ لگتا ہے کہ آج ہم پاکستان میں نئی گٹر میں رہ رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جنرل باجوہ جنرل فیض امید اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے سماج جو ہے وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑے اہم کیسز ہیں جو لگے ہوئے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جان بوجھ کر سرنڈر کیا اور فیر تحقیقات اگر ہو گئی تو عمران خان کے بیانیے کو فائدہ پہنچے گا یہ حسنات ملک صاحب نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس معاملے پہ سرنڈر کر دیا اور جان بوجھ کر کیا حکومت کے سامنے کہ اگر تحقیقات فیر ہوئی تو اس کا فائدہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو پہنچے گا یہ حسنات ملک صاحب کا ایک دعویٰ ہے عمران خان صاحب کبھی آج بڑا امپورٹنٹ ایک کیس لگا ہوا ہے دیکھیں سائیفر کیس کا جو درگت بن گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ آپ کے سامنے ہیں اور عمران خان صاحب کے کیسز کو نارملی جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ضرور سنتے ہیں وہ ضرور سنتے ہیں ان کیسز کو لنکہ پاکستان تحریک انصاف کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ باقی معذز جٹ سائبان ضرور سنیں لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں ان کی رائے ہے کہ وہ ہمیشہ فیصلہ عمران خان کے یا تحریک انصاف کے اگینسٹ دیتے ہیں لیکن وہ ہر بینچ کا حصہ بھی ہوتے ہیں اب توشہ کا نا اپیل اس کی پہلی بھقائدہ سمات آج ہوگی جس میں ابتدائی دلائل کا آغاز کیا جائے گا اس کی سمات پھر دوبارہ ونس اگین جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب پر مشتمل دو رکنی بینچ کر رہا ہے اور ایک بجے آج یہ سمات ہوگی تو تمام لوگوں کو بلایا پاکستان تحریک انصاف نے کے وہاں پہنچے ایک اور چیز ہے تین سو دس دن پہلے یہ جو خط لکھا ججز نے اس سے تین سو دس دن پہلے ججز نے ایک اور خط لکھا تھا اور جب وہ خط لکھا تھا تو اس کی تفصیلات سامنے لے کر آئے ہیں سب سے پہلے کہ دو صفات پر مشتمل یہ خط تھا اس پہ صدیق جان صاحب لے کر آئے ہیں میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایکچلی اس میں کیا تھا اس خط میں سات ججز نے خط لکھا تھا دس مئی دوہزار تئیس کو اور اس میں جسٹس محسن اکتر کیانی میا گل حسن اورنگزیب جسٹس تارک محمود جانگیری جسٹس بابر ستار جسٹس سردار اجاز خان جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز شامل تھیں تمام ججز نے خط لکھا تھا دو صفات پر خط تھا گصے کا ادھار کیا اور کہا کہ مندرجہ ذل واقعات آپ کے علم میں لانا چاہتے ہیں نمبر ایک جسٹس تارک محمود جانگیری کو برائے راست اور دوستوں رشتداروں کے ذریعے اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی اور ان پر انٹیلیجنس ایجنسی کے افسر سے ملاقات کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا یہ سب اس لیے کیا گیا کہ جس بینچ کا وہ حصہ ہیں وہاں سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا سکیں جسٹس محسن اکتر کیانی کو دباؤ میں لانے کے لیے ان کے ایک رشتدار کے ذریعے کوششیں کی گئیں تاکہ ایک سیاسی کیس کوئی مدد نہیں کی اور نہ ان کو خود تک رسائی فراہم کی محسن اکتر کیانی صاحب تیڑیان کیس کے بینچ کا حصہ تھے جسٹس ارباب محمد طائر پر بھی ان کے رشتدار کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا ایجنسیوں کی جانب سے ٹیکس معاملات میں تحقیقات کر کے پھسانے کی دمکی دی گئی جسٹس ارباب کو ڈائریکٹ اپروچ کرنے کی بھی کوشش کی گئی یہ بھی رپورٹ کیا صدیق جان صاحب نے یہ خط میں لکھا تھا پہلے خط میں کہا گیا کہ ہم سب کی متفقہ رائے کہ عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے جن فیصلوں پر ہم نے دستغط بھی کر چکے ہیں ان کو بھی بدلنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے سنگین نتائج کی دمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہ واضح توہین عدالت ہیں ہم تجویز دیتے ہیں کہ آرٹیکل دو سو چار کے تحت توہین عدالت کی کاروئی کا آغاز کیا جائے یہ تاثر ظائل کیا جائے کہ ججز آئین کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے اور عوام کا اعتماد اسلام آباد ہائی کورٹ پر بحال کیا جائے اب یہ تین سو دس دن پہلے یہ خط لکھا گیا تھا یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا تو تین سو دس دن کے بعد انہوں نے سپریم جیوڈیشنل کانسل کو لکھا اب وہاں پہ بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا بلکہ معاملہ دے دیا گیا کس کو حکومت کو ایگزیکٹیو کو یہ معاملہ دے دیا گیا جن کے اوپر الیگیشن ہے جو بینیفیشلی ہے اس ساری دونبری کا شہباز شریف اسی کے ہاتھ میں یہ سارا معاملہ دے دیا گیا مجھے نہیں لگتا وکلا اس کو تسلیم کریں گے نوجوان وکلا اس پہ بہت تیزی سے اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں سامنے آ رہے ہیں تو سیچویشن ایسی رہے گی نہیں میرے خیال میں جو سینئر وکلا ہیں ان کو نوجوانوں کے پیچھے چلنا پڑ جائے گا تو اب ایک اور خبر ہے آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے میرے پہ ایک کیس بنایا تھا کہ میں نے پانی والی بوتلوں میں بم بنا بنا کے ریاستی اداروں کے اوپر مارے ہیں یہ میرے اوپر الزام تھا عدالت پہ جب میں نے یہ الزام سنا تو میں بھی حران رہ گیا کہ میں نے دنڈے بھی مارے اور پانی کی بوتل کے اندر میں بم بناتا ہوں بڑا ماہر ہوں اور میں بم بنا 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 کے لوگوں کو دے بھی رہا تھا اور ریاستی اداروں کو مار بھی رہا تھا یہ میرے پہ الیگیشن لگایا پنجاب پولیس نے موجودہ حکومت کے کہنے کے اوپر تو مجھے پیٹرول بم کا وہ کہہ رہے تھے اصلی پیٹرول بم کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں رات گئے پیٹرول بم مارا حکومت میں پچیس کروڑ عوام کے اوپر دس روپے کا اضافہ کیا دوبارہ پیٹرول کی قیمت میں لگ بگ اور اب دو سو نبوے رپے لیٹر پیٹرول ہو گیا پاکستان کی تاریخ میں دو سو نبوے رپے لیٹر یعنی میں پہنے تین سو رپے آپ کو کہہ رہا تھا تین سو رپے میں صرف اب دس سو رپے رہ گئے ہیں تین سو کو کراس کر جائے گا یہ ہنسہ تو پیٹرول بم کس کو کہتے ہیں یہ رات کو حکومت نے مارا پاکستان کی قوم کے اوپر میں نے آپ کو تھوڑ دن پہلے بتایا تھا اور آئندہ بھی ابھی بجلی کی گیس کی قیمتیں مزید بڑھیں گی پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی اور پاکستان میں مہنگائی کا ایک طفان آنے والا ہے یہ حکومت جو دعوے کر کر آئی تھی کہ عمران خان کی کیوئی میں گائی کو ہم ختم کر دیں گے انہوں نے عمران خان کے دور سے تین گنا چار گنا چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں اور ابھی بھی ان کو شرم نہیں آ رہی اب تک اللہ اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ